دیکھیں ہمارے لسی کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جو فینس کے بعد آتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں چانس رہتا ہے کہ کوئی ایسی گتی ویدی جو ہے ہوتی ہے اور حالانکہ آرمی جو ہے وہ بڑا بخوبی اپنا رول بھی وہاں پہ آدھا کر رہی ہے لیکن کئی بار ایسے ایلیمیٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہے مویشی کو آگے پیچھے لینے کے چکر میں یا کسی اور طریقے میں جیسے کبھی کہیں سپرنگ سے پانی لینا ہے یا اس طریقے سے جنگل سے لکڑی کاٹنی ہے اس طریقے سے بھی لوگوں کی مومنٹ رہتی ہے اور اسی عبز میں کہیں نہ کہیں ایسی گتی ویدی بھی ہوتی ہے کہ جب نارکوٹیکس ہو یا آمز ایمنوشن ہو تو اس طریقے کا سمگلنگ کرنے کی کوشش رہتی ہے اور چونکہ ایڈورسری کا تو ہمیشہ رہا ہے کہ پوش کرنا یہاں پہ آمز ایمنوشن اور یہ اسی کڑی میں مجھے لگتا ہے کہ ایک کنسائنمنٹ آئی تھی کہ جس کو ٹائم لی انفرمیشن ملنے پہ ہم نے اس کو سیج کیا ہے اور ایک بڑی ریکوری جو ہے بلکہ اگر یہ ملٹنٹوں کے ہاتھ لگ جاتا تو ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا بے شک اس میں دیکھیں دس پسٹل ہیں تو مطلب کی دس ملٹنٹس اور جو ٹیوریسٹ ہیں جو وہ تیار ہونے تھے اور اس سے کلنگ جیسے پیچھے بھی ہوئی ہیں کچھ واردات ہوئی ہیں سیول کلنگ کی کیونکہ ویپن چھوٹا ہے اور اس کو کنسیل کرنا بھی بڑا ایزی رہتا ہے اور کوشش رہتی ہے کہ دشمن کی وہ ایسا چھوٹا ویپن دے کے اور جو شرارتی پسند جیسے اناثر ہیں ان کو استعمال کر کے اور ٹیوریسٹ کو استعمال کر کے جو بھی اپنے آلٹیریر ڈیزائنز ہیں ان کو ایچیو کرنے کی کوشش رہتی ہے اس میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کیونکہ سرد پار سے ہی آرہا ہے تو اس میں تو کوئی دورائے والی بات نہیں ہے اور یہ کوئی چھپی بات بھی نہیں ہے اس میں تحقیقات جاری ہے کہ اس میں کوئی لوگل ملوث تو نہیں ہے بالکل تحقیقات جاری ہے اور امید ہے کہ اس میں جو ہمارے یہاں سے کوئی ملوث ہوں گے ان کو بھی ہم جلدی گرفتار کرنے میں کامیاب رہے ہیں